اسلام علیکم دوستو امید اور دعا ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے دوستو آج ہم اپنے چینل پر ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے والے ہیں جس کا نام ہے ٹاپ ٹین سیریز اس میں ہم ڈیفرنٹ چیزوں کی ٹاپ ٹین رینکنگ کے اوپر ڈسکشن کیا کریں گے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے The Top 10 Religions of the World تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جب سے دنیا میں انسان ہے شاید تب ہی سے اس دنیا میں مذہب بھی ہے انسان اتنا سمجھدار ہے کہ بینا کسی مذہب یا عقیدے کے نہیں رہ سکتا اس کا ہر چیز کو جاننے کا تجسس اسے ہر وقت بے چین رکھتا ہے اور اسی سے وہ زمین اور آسمان کے بڑے بڑے بھیدوں تک پہت جاتا ہے پیدا ہونے کے دن سے لے کے مرنے تک اپنے اندر اتنی ساری تبدیلیاں اور ایسی ایسی عجیب باتیں نظر آتی ہیں کہ وہ خاما خاما سوچنے لگتا ہے اور پھر جتنا وہ سوچتا ہے اتنی باریکیاں نکالتا ہے اس نے سوچا کہ اتنی بڑی دنیا ہے اس میں آدمی ترہ ترہ کے جانور پانی ہوا آگ مٹی درخ اور لاکھوں باتیں یہ سب کس کے لیے ہوا ہے اور کون ہے جو ہر وقت ان سب چیزوں کو سمالتا ہے اور اس نے یہ بڑی بات جانی کہ کوئی ہے اوپر سب سے اوپر بس یہیں سے مذہب کی ابتداء ہوئی پھر اور تجسس بڑھا اور باتیں نکلیں اور ہر سوچنے والے نے ایک نئی نئی بات کہی صحیح بھی اور غلط بھی تو پھر یوں ہوا کہ دوستو دنیا کے اندر الگ الگ قسم کے مذاہب آنے لگ گئے جن کا گناہ مشکل ہے ڈاکٹر سٹیفن جوان جو کہ انترپولوجسٹن یونیورسٹی اف سیڈنی میں وہ یہ کہتے ہیں اپنی ریسرچ کے اندر کہ دنیا کے اندر اب تک چار ہزار تین سو مذاہب ہیں آج ہم ان مذہبوں پر بات کریں گے جو بہت زمانے سے ہیں یا جن کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ مذہب سچے ہیں یا جھوٹے صحیح ہیں یا غلط ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے دسوے نمبر پر ہے شنٹو مذہب اس مذہب کے چار ملین پیروکار ہیں شنٹو مذہب صرف جاپان میں پائے جاتا ہے یہ مذہب دو ہزار سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے اس مذہب کو ماننے والے لوگ کامی کی پوجہ کرتے ہیں کامی کیا ہے یہ شنٹو مذہب کے عالم بھی نہیں جانتے ان کو کامی نظر آتی ہے ہر بڑی ڈراؤنی نقصان دے یا نفع پہنچانے والی چیز میں جیسے کہ آگ ہوا چاند دریا پہاڑ درخت جاپان کے جتنے شہنشاہ گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک میں کامی ہے یا وہ سب خود کامی ہیں شنٹو مذہب میں خدا اور خدائی کی طاقت ایک ہی بات ہے ان میں کوئی فرق نہیں اور جو کامی ہے وہی دیوتا یا دیوی ہے چنانچہ شنشاہ جاپان شنٹو مذہب کے عقیدے سے سورج کی اولاد ہے اور دیوتا ہے دوسری بڑی جنگ عظیم سے پہلے تک شنٹو مذہب جاپان کا سرکاری مذہب تھا اور ان میں تمام مندروں کا خرچہ حکومت خود اٹھاتی تھی نوے نمبر پر ہے جینزم اس مذہب کے پیروکار کی تعداد 4.2 ملین ہے جینمت ہندوستان کے قدیم مذہب میں سے ایک ہے اس مذہب کی بنیاد مہا ویرہ یعنی کہ عظیم ہیرو نے رکھی تھی جو ان 24 اساتحزہ کی لسٹ میں سب سے زیادہ ریسنٹ یا حالیہ تھے یہ وہ اساتحزہ تھے جو اس مذہب کو اس دنیا کے اندر لائے تھے یہ اساتحزہ سادگی اور دنیا کے مسترد یعنی کہ فانی ہونے کے غروشن خیال کی تبلیغ کرتے ہیں جینمت کے پیروکار دیوی یا دیوتاؤں پہ یقین نہیں رکھتے جینزم جانداروں کے عدم استحقام پر بہت زیادہ زور دیتا ہے اکثر جین اپنے ساتھ ہمیشہ ایک چھوٹا سا بریش رکھتے ہیں جس سے وہ کبھی بھی اگر سفر کی حالت میں ہو تو زمین کو پہلے صاف کرتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ غلطی سے وہ کسی کیڑے کے اوپر پیر رکھ دیں اس مذہب کی مقدس کتاب کا نام ہے اگماس اگماس ایک بہت ہی قدیم کتاب ہے زمانہ حال میں اگماس کی تعداد پینتالس ہے اگماس پرکرک زبان کے اندر لکھی گئی ہے جسے جین مانگس یعنی سندھو پڑھتے ہیں جین مذہب کے ماننے والوں کی دو قسمیں ہیں دیگمبراز اور شویطمبراز شویطمبراز کے مقابلے میں دیگمبراز لوگ دنیاوی چیزوں کو اس قدر برا تصور کرتے ہیں کہ یہ کپڑوں تک سے نجات حاصل کر کے برہنیں گھومتے ہیں آٹھے نمبر پر ہے کنفیوشنزم یا کنفیوشی مذہب جس کے پیروکار کی تعداد ہے 6.4 ملین کنفیوشنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل 501 برس پہلے پیدا ہوا جب کنفیوشنز مذہب نے چین کے لوگوں کے اندر تین بڑی گتھیاں سلجائیں تو اس مذہب کے پیروکار بڑھنے لگے سب سے پہلی گتھی یہ تھی کہ شہنشاہ کے پاس جو اختیار ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے کنفیوشنز نے یہ تیہ کیا کہ وہ خدا کے دیئے سے آتا ہے دوسرا یہ تھا کہ کسی ریاست کو کیسے مان لیں کہ وہ ٹھیک ریاست ہے کیونکہ کافی ساری ریاستیں جھوٹا دعویٰ کرتی ہیں کنفیوشنز نے کہا کہ جس ریاست کو شہنشاہ مان لے کہ وہ ریاست ہے تو وہ ریاست ہے تیسری یہ تھی کہ چینیوں کے رشتوں نہ تو بھائی برادری معاشرہ تھی تعلقات میں بڑی گڑ بڑ ہو رہی تھی اس لیے کنفیوشنز نے کہا کہ خدا کو مانیں شہنشاہ کی اطاعت کریں ماباپ اور اولاد کے واسطے این دلی سچائی ہو ہین خاندان کے شہنشاہوں کی حکومت کے دوران کنفیوشنز مذہب کی پانچ کتابیں لکھی گئیں جن کا نام ریچنگ شیچنگ شوچنگ پیچنگ اور چنچیو تھا ان کتابوں کے اندر وہی باتیں تھیں جو پرانے بزرگ بڑے بول کے گئے تھے اور مزید یہ بھی تھا کہ جو اس مذہب نے لوگوں کو بتایا گیا تھا کنفیوشنز مذہب اکل اور رائے کا مذہب ہے لوگوں کی جماعتی ضرورت کے مطابق اس میں عدل و بدل ہوتی رہتی ہے کنفیوشن مذہب کے اندر پوجہ پارٹ اور ساری رسمیں کنب جماعت اور قوم کے بندن کے ٹھیک رکھنے کے لیے ہیں اس میں خدا کا تصور اور عقیدہ بڑا دھندلہ اور اوجھل سا ہے ساتوے نمبر پر ہے بہائی مذہب جس کے پیروکار کی تعداد سات ملین ہے بہائی مذہب کی بنیاد ایران میں انیسوی صدی کی درمیان میں مرزا حسین علی نے ڈالی جسے بہا اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مرزا حسین کا یہ ماننا تھا کہ وہ باب ایک مذہبی رہنما کی پیشن گوئی کے مطابق نبی ہے اور وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ایک ہے بہا اللہ کو اس کی زندگی میں متعدد بار رسوہ کیا گیا اور ستایا گیا اور اسے ملک سے باہر نکال دیا گیا اور اس کی موت بھی فلسطین کے ایک قید خانے میں ہوئی بہائی مذہب کی روحانی کتاب جس کتاب کو مانا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بہا اللہ کی کتاب یعنی کہ کتاب اقدس اس کتاب میں بہائی مذہب کے پیروکاروں کے لیے زندگی گزارنے کے طریقوں کے اوپر احکامات ہیں بہائی مذہب کا ماننا ہے کہ تمام مذاہب سچ کی تعلیم دیتے ہیں بہائی مذہب کے پیروکاروں کا ماننا ہے کہ وہ خدا سے نواقف ہیں مگر ان کا ماننا ہے کہ خدا کی موجودگی اس دنیا کی تخلیق اور انبیاء کے وجود میں واضح ہے چھٹے نمبر پر ہے جوڈائزم یا یہودی مذہب جس کے پیروکار کی تعداد ہے پندرہ ملین دنیا میں اس وقت تین کتابی مذاہب ہیں یہودیت مسیحیت اور اسلام حضرت عقوب علیہ السلام انہیں اسرائیل بھی کہا جاتا تھا اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سینہ کی وادی میں پہنچے تو انہوں نے چالیس راتیں کوہ تور پر گزاریں اور وہاں سے تورات لے کے واپس آئے یہودی مذہب کے پیروکاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسی توریت کتاب کو مانتے ہیں مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شریعت کو حالات اور ضروریات کے موافق رکھنے کے لیے عالم و نئیس توریت کے قانون میں کچھ بڑھایا بھی ہے یہودی اللہ کے بھی قائل ہیں اس کو ایک مانتے ہیں اس مذہب کے پیروکار اپنے آپ کو سب سے زیادہ عزت والی قوم سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہیں اب انتظار ہے کہ وہ پیدا ہوں تو خدای بادشاہت قائم ہو اور اس بادشاہت میں اس قوم کا درجہ سب سے اونچا ہو یہودی مذہب صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا اور یہ تبلیغی مذہب نہیں تھا مگر اس مذہب کے لوگوں نے اس مذہب کی تبلیغ بھی کی ہے پانچوے نمبر پر ہے سکزم جس کے پیروکاروں کی تعداد ہے ستائیس ملین سکزم کی بنیاد گرو نانک نے رکھی جو کہ مقدس اساتحزہ کے ایک سلسلے میں پہلے نمبر پر آتے تھے سکزم مذہب کی ابتداء شمال مغربی ہندوستان پنجاب کے خطے سے ہوئی جہاں اس میں ہندو مذہب کی بھگتی اور اسلامی تصوف یعنی کہ سوفیزم کے کچھ اناثر کو مکس کر کے ایک نیا مذہب بنایا گیا لفظ سکھ کا مطلب ہوتا ہے سیکھنے والا اور سکھ مذہب کے لوگ اپنے مذہب کو سکھی گر سکھی اور گرمت کے نام سے بھی پکارتے ہیں سکھ مذہب کے پیروکار اپنے دیوتا کو الگ الگ القاب کے ساتھ پکارتے ہیں جس میں ست یعنی کہ سچا ست گرو یعنی کہ سچا گرو اکال پورک یعنی کہ وقت سے آزاد کرتار یعنی کہ خالق اور واہ گرو یعنی کہ جس کی تعریف کی جائے ان کا یہ ماننا ہے کہ خدا کو اتنے ناموں سے پکارنے سے انسان اپنے اندر کی انہ کو فتح کر لیتا ہے سکھ مذہب کی مقدس کتاب عدی گرانت کو گروہوں کے سلسلے میں پانچوے نمبر کے گرو گوبن سنگھ نے مکمل کیا سکھ مذہب خدا کے ایک ہونے پر اتفاق کرتا ہے اس مذہب کی مقدس کتاب کے شروعاتی الفاظ ہیں ایک آنکر جس کا مطلب ہوتا ہے there is only one god یعنی کہ صرف ایک خدا ان کا ماننا ہے کہ خدا کا کوئی بوت یا کوئی شکل نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ایک آنکر لفظ کے سمبل کو as a representation of the religion استعمال کرتے ہیں اس مذہب کا مین مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی روح کو وہیں واپس لے جائے جہاں سے وہ روح آئی تھی یعنی کہ خدا کے پاس اور اس چیز کو وہ کہتے ہیں مکتی یا موکشہ اور ایسا تب ہوتا ہے جب انسان اپنے اندر سے ایگو ختم کر دیتا ہے چوتھے نمبر پر ہے بودھزم یعنی کہ بودھمت اور اس کے پیروکار کی تعداد ہے 378 ملین بودھمت مذہب کے پیروکار گوتم بودھ کو مانتے ہیں جن کا اصلی نام تھا صدھار تھا ایک دن وہ برگت کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر غور و فکر میں مشہول تھے اور اتنا دھیان دیا انہیں وہ چیز مل گئے جسے وہ علم اور روشنی کہتے تھے اس کے بعد گوتم بودھ نے کہا کہ جب میں پاک نیت محنت اور پکے ارادے سے وہاں بیٹھا تو جہالت مٹ گئی علم اُبھر آیا اندھیرہ مٹ گیا اور روشنی ظاہر ہوئی بودھزم مذہب کی عمر اس وقت دھائی ہزار سال ہو چکی ہے یہ مذہب جہاں جہاں گیا وہاں وہاں کی باتیں اس نے اپنے اندر شامل کر لیں پھر بودھ کے چیلوں اور ان کے چیلوں کے بھی چیلوں کی باتیں اس میں ملائی گئیں اس لئے بودھ کی تعلیم میں کہا تھا کہ نہ زیادہ عیش و عشرت کی زندگی کے پیچھے پڑو نہ جسم اور جان کو تکلیف میں ڈالو بیچ کا راستہ پکڑو شہوت گصے اور جہالت پر کابو حاصل کرو یہ ایسی برائیاں ہیں کہ ان سے آدمی کو تیفیں ہی پہنچتی ہیں کہا جاتا ہے کہ گوتم بودھ کا مذہب خدا کا انکار کرتا ہے اگر یہ صحیح ہے تو یہ بہت تاجب کی بات ہے بودھ مت کا یہ مذہب ایشیا کے کئی الگ الگ ممالک میں پھیلا ہوا ہے تیسے نمبر پر ہے ہندو مذہب جس کے ماننے والوں کی تعداد ہے نو سو دو ملین تین ہزار سال پہلے آریائی نسل جب ہندوستان کے پنجاب کے علاقے میں آئی تو انہیں وید زبانی یاد تھے اس وقت آریائی نسل کے پاس پوجھنے کے لیے کوئی بت نہیں تھا پنجاب میں اس وقت دراؤڑی قوم رہتی تھی جسے انہوں نے مار کر بھگا دیا وہاں سے اور ان کے مذہب میں سے بہت ساری چیزیں اپنا لیں مگر اب یہ چھاٹ کر الگ کرنا بہت مشکل ہے کہ ہندو مذہب میں کتنا آریوں کا مذہب ہے اور کتنا دراؤڑوں کا اس کے بعد آریوں نے وہ وید جو ان کو زبانی یاد تھی اسے تحریر کی شکل دینا شروع کیا ان چار ویدوں کے نام رگ وید یجر وید سامہ وید اور اثر وید تھے پھر ارنیکہ لکھی گئی اپینشد لکھی گئی کئی سمرتیاں لکھی گئیں جیسے کہ رامائن مہابارت بھگوت گیتہ پران اور تانتر وغیرہ ہندو درم کس نے بنایا یا کس نے بتایا یہ کوئی نہیں جانتا آریاؤں کے اس ہندویزم کے مذہبی رہنماؤں میں تین بڑے نام بہت مشہور ہیں جو الگ الگ وقت میں آئے اور بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لائے ان تین لوگوں کے نام شنکر اچاریا رام نچ اور تلسی داست تھے یہ الگ الگ دیوتاؤں کو مانتے تھے اور کسی دوسرے دیوتا کا انکار بھی نہیں کرتے تھے ان کے بعد سے اس مذہب میں جتنی بھی چیزیں بڑھائی گئیں ان میں سے کسی بھی چیز کو نکالا نہیں گیا اور اس طرح دیوی اور دیوتاؤں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اس مذہب کے پیروکار پوری دنیا میں موجود ہیں جن کی تعداد وافر مقدار میں ہندوستان اور سنٹرل ایشیا کے اندر پائی جاتی ہے دوسرے نمبر پر ہے اسلام جس کو ماننے والوں کی تعداد 1.8 بلین یعنی کہ 180 کروڑ ہے مذہب اسلام ایک اللہ کو ماننے کی اور اس کی عبادت کرنے کی تاقید کرتا ہے اس مذہب کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے اوپر 23 سال تک وحی کا سلسلہ جاری رہا اور انسان کے لئے دین بھی پورا ہو گیا اور قرآن مجید نے اس بات کا اعلان کر دیا مسلمان ہونے کے لئے سات چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اللہ پر فرشتوں پر ان کی تمام کتابوں پر جو پہلے پیغمبروں پر اتری ہیں تمام رسولوں پر قیامت پر موت پر موت کے بعد اٹھائے جانے پر اور اس بات پر کے جو کچھ اچھا اور برا ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے مقرر کیا ہوتا ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ کے اکیلے اور نرالے ہونے پر بڑا زور دیا گیا ہے اور اسی بات کو سب سے زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں توحید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر اور نبی آئے وہ ایک قوم یا قبیلے کے لئے تھے آہستہ آہستہ جب آبادی علم اور انسانیت اپنے پکے پن کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے ساری دنیا کے لئے ایک پیغمبر ایک کتاب اور ایک دین اتارا کئی دیگر مذہبوں میں یہ بڑی نیکی سمجھی جاتی ہے کہ لوگ دنیا اور تمام کاروبار کو چھوڑ کر پہاڑ و جنگلوں میں چلے جائیں اور وہاں اللہ کو یاد کریں اسلام میں اس چیز کو رہبانیت کہتے ہیں اور رہبانیت اسلام میں حرام ہے اسلام کا سارا زور انسانی اخلاق کی درستی پاکیزگی اور تہذیب پر ہے ایک بڑی تعداد میں ہونے کے باعث اس مذہب کے پیروکار دنیا کے چھپن سے زیادہ ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور 2.2 بلین یعنی کہ دو عرب 20 کروڑ ماننے والوں کے ساتھ عیسائیت مذہب نمبر ون پر ہے اس مذہب کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک بڑا موجزہ ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے بولتے ہوئے پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی بڑائی کی گواہی دیتے ہوئے پیدا ہوئے اس مذہب میں تبدیلیاں آنا تب شروع ہی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دین پھیلانے والے یورپ پہنچے تو انہوں نے اس خیال سے کہ یہ دین جلدی پھیل جائے بہت سے آدمی آسانی سے عیسائی ہو جائیں یورپ کے بہت سارے غیر مذہبی لوگوں کی وہ باتیں اس مذہب میں شامل کر لیں جو وہ غیر مذہبی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے نتیجے میں عیسائی مذہب پھیلا تو بہت مگر یہ مذہب کچھ کا کچھ ہو کر رہ گیا عیسائی مذہب کا اصل عقیدہ توحید ہوا کرتا تھا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزاتی پیدائش کی وجہ سے اس بات میں بہت فلسفہ گز گیا عیسائی اللہ کو ایک ماننے لگے اور تین بھی یعنی کہ باپ بیٹا اور روح جسے انگریزی میں وہ the father the son and the holy spirit بھی کہتے ہیں دیگر مذہب کی طرح عیسائیت میں بھی بہت سے فرقے ہیں جن میں تین سب سے بڑے ہیں ان تینوں کے عقیدوں اور طریقوں میں بڑا اختلاف ہے پہلا فرقہ رومن کیتھولک ہے جس میں پوپ کے مرتبے بے فائز جاتا ہے کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی حاصل ہے اور اس کے تمام احکامات اور فیصلوں پر مذہب کے سبی پیروکار عمل کرتے ہیں جبکہ eastern orthodox پوپ کو نہ مان کر مذہب کی صحیح عبادت گناہوں کا اقرار اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کبھی نہ ٹوٹنے پر یقین رکھتے ہیں تیسرے فرقے پروٹیسٹنٹ میں مزید دو اور فرقے ہیں پہلا فرقہ ہے لوتھر جس کے پیروکار پوپ کی باتوں کو رد کر کے انجیل کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور ان کا مقصد اس دین کو دوبارہ سے اسی شیپ میں لانا ہے جیسا کہ یہ شروع میں تھا اور دوسرے فرقے کالون کا یہ ماننا ہے کہ پوپ کا کام صرف انجیل کی تعلیمات دینا نہیں بلکہ لوگوں کی دوسری ترقیاتی باتوں پر بھی خیال کرنا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی جانکاری میں تھوڑا اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ